اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل یہ کیوں فارمیشن کیا گیا اس کا ضرورت کیا ہے اور یہ کیا آگے آنے والے دنوں میں کیا کرے گی اس کا فیچر سلیٹس میں آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ یہ ہے ہمارا پاسٹ ہمارا ماضی اتنا بڑا انڈیا کو انڈیا بنایا مسلمانوں نے گورننگ سسٹم مسلمانوں نے دیئے اور اچھا طریقے سے رول بھی کیے الحمدللہ لیکن یہ ہے ہمارا پریزنٹ انڈیا میں جو اٹرہ کروڑ مسلمان بستے ہیں اس میں ساڑھے دس کروڑ مسلم are leaving either in slums or in congestive areas ایوریج انڈیاں کا ایوریج فور یہ ہے رورال میں انڈر 3 سکار فیٹ اربان میں انڈر 17 سکار فیٹ لیکن انڈر سکار فیٹ ایریا میں زیادہ تر مسلمان ایک ایک فیمیلی بستا ہے پانچ چے لوگوں کا فیمیلی جو ہے انڈر سکار فیٹ میں بس رہا ہے یہ ہے ٹوٹل انڈیا میں مسلم پوپلیشن میں آٹرہ کروڑ مسلمان میں ساؤتھ انڈیا میں 25.5% مسلم ہیں north انڈیا میں 74.5% مسلم ہیں اور انڈیا میں جو 29 states 28 states 8 union territory میں 13 states اور دو union territory میں ٹوٹل 96.5% مسلم بس رہے ہیں باقی کے سٹےٹ اور union territory میں 3.5% مسلم ہیں اس میں جو پانچ ریڈ کلر میں مارک کیا گیا ہے جو بیمار سٹےٹ کا بیہار مدر پردیش اسام راجستان این میں 45% مسلم بس رہے ہیں اور ویسٹ بینگال بھی انڈیوال کریں گے تو 60% ہو جاتے ہیں اوٹھ لئے مدر پردیش میں 22.3% مسلم بس رہے ہیں یعنی کہ ہر چار مسلمانوں ہمیں ہر چار مسلمانوں میں اون مسلم فرم ایو پی والا ہے تقریبا تقریبا اگر ہم لوگ ایک چوٹا سا ہی بھی ہم لوگ کمپیر کریں گے تو ساؤھ انڈین مسلم اور نورت انڈین مسلم ان کو دونوں کو ہم لوگ کمپیر کریں گے تو quality of life quality of education اس میں ہم لوگوں کو ساؤھ میں ہی زیادہ نظر آئے گا حالاکہ نورت میں intellectuality level زیادہ رہے گا لیکن mass level میں ساؤھ انڈین مسلم کا ہی تھوڑا او لوگ آگے ہیں ایک کیوں یہ لوگ ساؤھ انڈین مسلم سے بھی تھوڑا آگے کیوں چلے گے کیوں کہ اس کے لئے دو reason ہیں ایک تو یہ لوگ educationally تھوڑا آگے آگے نورت انڈین مسلم سے بھی اور educationally آگے آنے کے وجہ سے یہ لوگ economically بھی تھوڑا آگے آگے ہیں اور یہ دو چیز بھی رہنے کے وجہ سے دین کا نزدیک بھی آگے ہیں آپ یاد رہے کہ یہ دو چیز بھی رہنے سے دین کا نزدیک آ جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہاں انڈیا میں بہت بزنسمن کمیونٹیز ہیں مسلمانوں کے بھی اس میں بیاریسو بہورہ سو البہیسو پنجابی مسلم پٹیل مسلم نوائیتی مسلم ملباری مسلم ایسا بہت کمیونٹیز ہیں کوکن مسلم ہیں سب یہ سب کے سب لوگ آپ کو دیوی نظر آ جائیں گے یہ لوگ دین کا کاموں میں آگے بڑھتے ہیں ہر طرف میں وہ لوگ انوال ہو جاتے ہیں کیوں یہ لوگ ایسے انوال ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا پیٹ کا پروبلم تیرہ کم ہو جاتے ہیں جب انسان کا پیٹ کا پروبلم کم ہوتا ہے بعد میں اللہ کے بارے میں تین کرنشکوں کرے گا جب تک آپ لوگوں کے پیٹ کا پروبلم شائع نہیں کریں گے تو وہ پروبلم ایسا ہی رہے گا یہ ہمارا ٹوٹل انڈیا کا مسلم کا پروبریشن ہے ٹوٹل پرسنٹ اس میں ہمارا ای اے ای پی ایس میں سب لوگ جانتے ہیں ٹین پرسنٹ ہے ہیلڈ سیکٹر میں 4.4 پرسنٹ ہے رائنس میں 4.5 پرسنٹ ہے پورس میں 6 پرسنٹ ہے ملٹری میں ہم لوگ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے حالانکہ 1.73 پرسنٹ جو سیکھ لوگ ہے وہ لوگ ایک پرسنٹ ہے ملٹری میں اور آفیسر لیول پرسنٹ تقریبن تقریبن ٹونٹی پرسنٹ ہے وہ لوگ بات مسلمس ہی ون پرسنٹ بھی ملٹری میں نہیں ہے بات ٹراجری پارٹیز انڈیا میں جو جائلہ میں جتنے لوگ ہے اس میں ٹونٹی پائنٹ نین پرسنٹ پوپلار مسلمس اور انڈیا میں جو بگرس ہے اس میں ٹونٹی پائنٹ پرسنٹ بگرس اور مسلمس یہ دو آگڑا ہم کو یہ پروو کرتا ہے جہاں پوورٹی زیادہ ہے گروبت جہاں زیادہ ہے ادھر قرائم ریٹ زیادہ رہے گا آفریقے میں قرائم ریٹ اس لئے زیادہ ہے کیونکہ ادھر گروبت زیادہ ہے جب ہم لوگ یہ پوورٹی کم کر آئیں گے تو آٹومیٹکی لی یہ قرائم ریٹ بھی کم ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ سب تھا ہمارے ایک فیس تو سیکنڈ فیس میں ہم لوگ کیا کرنا اگر ہم اپنا آپ کا ہم لوگ بدل نہ ہے تو کیا کرنا ہے اللہ تعالی قرآن میں سب لوگ جانتے سب لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اگر اپنا آپ کو بدل نہ ہے تو ہم لوگ کیا کرنا ہے تو ہم لوگ انڈیا میں کم سے کم دو لاک چالیس ہزار رینجوز کا ضرورت ہے دو لاک ٹونٹی سیزن سکولوں کا ضرورت ہے آج کا تاریخ پر ون لاک سیمٹی ٹوزن ڈاکٹر کا ضرورت ہے میں مسلمانوں کو یہ بات کر رہا ہوں ہمارا کمیونٹی کے بیچ میں اتنے لوگوں نے ضرورت 1 لاک سیمٹی ٹوزن ڈاکٹر کا ضرورت ہے اور سکس لاکس نرسوں کو ضرورت ہے ون لاکس نرسوں کا ضرورت پڑے گا کم سے کم پانچ لاکس فائمیلی ٹرسڈ کا ضرورت ہے 29 تول دو لاکس ٹیچنگ ونان ٹیچنگ سٹافز کا ضرورت ہے اور ایک لکس start کم سے کم ایک کروڑ ہم لوگوں گ오 پکہ حضار کا ضرورت ہے یہ کیوں پکہ حضارات کیونکہ ہمارا مسلمان میں پچھلے سلیٹس میں آپ کو دیکھا ہے جو ساڑھے دس کروڑ مسلیم سار living in slums ہمارا پورا پروڑم کے ایک مند root cause ہے جب تک ہم لوگ ان کے یہ سلم سے باہر نہیں نکالیں گے ہمارا پروڑم سال ہونے والا نہیں ہے تو اس کے بارے میں ان لوگ سیریس کی سوچنے ضروری ہے کم سے کم ایک کروڑ پکہ حضر کا ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ایک 36000 سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا ضرور یہ ان سب سے بھی یہ لاسٹ والا بہت اہم ہے جنہوں نے یہ فیل میں آگے تھے وہی لوگ اس دنیا سے دنیا میں دنیا کو لیر کیا تھے آج بھی وہی لوگ لیر کر رہے ہیں کل بھی یہی لوگ لیر کریں گے انشاءاللہ لیکن اب اگر ہم لوگ next 15 to 20 years کے اندر یہ 720,000 ہم لوگ کر پائیں گے تو بھی انشاءاللہ انڈیا کا development میں سب سے زیادہ contribution ہمارا رہے گا لیکن ٹراجری پارٹ یہ ہے کہ ہمارے نظر میں تھو نظر لوگ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں یہ فیل میں لیکن یہ فیل بہت اہم ہے اسی کو پر ہم لوگ بہت اہم اس پر ہمارے پر ہے انشاءاللہ تو یہ سب دیولپنٹ کرنا ہے تو ہم لوگوں کے میرا خیال سے کم سے کم ایک 21 لاکس کرو روپس تا بھی جانت پڑے گا 21 لاکس کرو روپس it's not a 5000 it's not a 50 000 کرو روپس یا it's say 1 لاک روپس it's a 21 لاک روپس تو اسے ہم لوگ کیا چاریٹی موڈل پر توڑی ہم لوگ کلٹ کر پائیں گے ہر کس نے چارٹی موڈل پر ہم لوگ یہ کام کرنی نہیں سکتے تو اس لئے ہم لوگ اسے کمرشل موڈل میں کنورٹ کرنا پڑے گا جو کمرشل توڑے لوگوں کے شاید بزنس ہو کے رہے گا اس لئے ہم لوگ زیادہ تر زیادہ شوشل انترپینیرز کا کرنا ہے تو ان کو بزنس بھی رہے گا اور شوشل ریسمنسیبیٹیس کا اس میں سے وہ لوگ اسے کام بھی انپلیمنٹ کرے اسی ہی کے طرح کام ہو سکتے اور کوئی سے اس میں بھی ایک کام نہیں ہو سکتے اس لئے ہم لوگ یہ شوشل انترپینیرز شپ کس میں زیادہ تر زیادہ اسے ہم لوگ فوکس کریں انشاءاللہ تو یہ سب ہم ہمارا نظر میں رکھتے ہوئے ہم لوگ کیا سوچیں ایک مسجد وان مومن ایک مہم شروعات کی ہے اس کے انڈر میں تو اس میں جو ہے سارے انڈیا دیکھیں انڈیا میں بہت سارے تنظیمیں ہیں چوٹے بیڑے بہت تبلک جمعات ہو بریلو یہ ہو سب تنظیمیں سب کا ممبر کا بھی ہم لوگ اکانٹ کریں 22-25% اور 75% لوگ جو ہے کونسا تنظیمیں بھی نہیں ہیں لیکن یہ جو 75% لوگ 90% لوگ سارے میں ایک بار تو بھی مہجد کھاتے ہیں دن کو پانچ بار آئیں گے افتہ جمعہ تو جمعہ آئیں گے لیکن یہ جو تو ایک بار تو بھی یہ پہ لوگ مسجد کھاتے ہیں یہ لوگ بار بار مسجد مسجد کے طرف آنا ہاتے کیا کرنا ہے تو وہ لوگوں کے نظر آنا ہے ہم لوگ یہ مسجد میں ادھر جائیں لیتے ہیں ہمارے یہ توڑا کچھ پروبلم سال ہو سکتا ہے تو اس طرح سے یہ جو ان کا کانسپٹ ہے مسجد ہمارے کوئی مسجد کو صرف مسجد کے سقا استعمال مت کرو صرف پانچ اخت کے نماز ہم ایک اتنا بڑا انفرکچٹ ہے کسی کے پاس نہیں کہ ہمارے مسجد مندروں جیسے نہیں جہاں کبھی پوجا ہوتے ہیں اور کوئی انفرسٹریکچر بنا نہیں سکتے ہمارے مسجد ایک زندہ مثال ہیں ہر ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے تو اگر ہم مسجد میں سب ڈیٹا وہ لیول پہ مائکرو لیول پہ ہم شروع کلک کرنا شروع کریں یہ بہت بہت کام دکھتا ہے کہ سارے ہندوستان میں کئی سا آپ جوڑیں گے آج ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے مسجد ایک سینٹر یونیٹ بنتی ہے بہت آسان کام ہے مسجد ایک یونیٹ ہے وہ یونیٹ کے کچھ اتنا کچھ سربراہ رہتے ہیں اور ہندوستان میں یہ جائزہ لیا گا کہ ہر دو سو خاندان اگر دو سو افراد ہیں گھرانے ہیں تو ایک مسجد ضرور ہے آوریج سو گھر کو بھی ایک مسجد ہو سکتے دو سو گھر کو بھی ترچ آرے لے لیں تو دو مسجد دو سو مسجد کے لیے اگر یہ کھائیں اگر یہ خاندان میں آوریج پانچ لوگ رہتے ہیں اگر دو سو ہیں ایک مسجد کے ایریہ میں تو آٹومیٹک ہزار لوگوں کا ڈیٹا ہر طریقے کا ڈیٹا وہاں سے کلک کیا جا سکتے ہیں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں ابھی یونٹی کی بات ہو رہی ہے نیا ضروری ہے دیکھیں میں نے علیگر مسلم یونیورسٹی میں مسلمانوں کے پرابلمز پہ بہت غور کی تھی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک ہم ایک تا یونٹی اور علم کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم جس مقام پہ ہیں وہیں رہیں گے اور حالت اور بھی بتر ہو جائیں گے جیسے آپ کو بتلایا کہ مسلم جو ہیں لویس رنگ پہ ہیں سب سے نیچے کڑی پہ ہیں آپ کو تاجوب ہوگا کہ میرٹ میں جو کونزوونسی کی ویکنسیز ہیں یعنی میتروں کی جو ویکنسیز ہیں مسلمانوں سے بھری جا رہے ہیں کیونکہ اور کوئی نوکری نہیں جتنی آئے ہیں میجوریٹی جو گھر پہ کام کرتی ہیں مسلمان ہیں عورتیں نام دوسرا رکھتے ہیں مگر اصلیت میں مسلم ہیں جتنے ٹائر پنکچر والے ہیں میکینکس ہیں رکھشا والے ہیں اور فقیر ہیں زیادہ زیادہ مسلمان تو کیا کریں اس کے بارے میں میں نے بتلا دیا یونٹی اور تعلیم علم اگر ہمارے پاس علم کی طاقت ہو تو آپ تاثب کی دیوار پھار سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں always ready to do anything whether big or small to support the community and the overall development of our society it's a fact that muslim and terrorism it is always projected together and it was it is an international propaganda but the fact is in many instances muslims are involved in terrorist acts also and no religion supports it is not islamic nor it is hindu nor it is christian no religion supports terrorism it is an act of people who wanted to benefit out of that either politically or economically کے الگ الگ مسلک کے لوگ ایک ایسا بنا کوئی پلیٹ فارم بڑا بنائے ہوئے پلیٹ فارم بن جائے کہ مسجد مرکز ہو جائے اور اس کے اس کی اس کے ڈیٹا جمع ہو جائے اور امام صاحب اور مسجد کے ذمہ داران اپنی مسجد کے ساتھ ساتھ اپنی مسجد کے حدود کے ذمہ دار بھی بن جائیں کہ کتنی بیوائیں ہیں کتنے یتیم ہیں کتنے پڑھنے والے ہیں کتنے پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی الجن میں ہیں گھریلو الجن میں ہیں یعنی اندرونی الجن میں ہیں یا بیرونی الجن میں ہیں تو اگر اس لیول پر لیڈرشپ مل جائے قیادت مل جائے صرف امامت نہ رہے قیادت بھی ہو جائے تو یہ جو امامت ہے اصلی امامت بن جائے گی میں نے اپنا مسلم وزن ڈاکومنٹ جو پیش کیا تھا اس میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی تین حیثیتیں ہندوستان میں کونسٹیوشنلی وہ ایک مائنورٹی ہیں آئیڈیولوجیکلی سیکنڈ بگیس مجورٹی ہیں اور سوشلی اس مجورٹی کا پارٹ ہیں جو غریب ہے نادار ہے مفلس ہے پریشان ہے اور ہمیں ان تینوں حیثیتوں پر توجہ دینی ہوگی جو ہمارے ایز مائنورٹی جو رائٹس ہیں اگر ان کی مخالفت ہوتی ہے یا ان کی ان کے اوپر زد آتی ہے تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور آئیڈیولوجیکلی ہمیں وہ مقام پیدا کرنا چاہیے کہ ہم ہندوستان کی جو پوری گورنمنٹ پالیسیز ہیں ان پر ہمارا اثر ہماری جو اسلام میں فکر ہے ہماری سوچ ہے اس کا اثر دکھائی دینا چاہیے اور سوشلی ہمیں تمام جتنے بھی غربہ ہیں جتنا کمزوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر کام کرنا ہوگا لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ ہم اپنا آپ کو بطور مائنورٹی ہی پیش کر پائے ہیں ہم نہ سیکنڈ لارجس میجورٹی بن پائے ہیں اور نہ میجورٹی کا حصہ بن پائے ہیں دوسری بات یہاں پر ڈیٹا کی بار بار بات آ رہی ہے اور ڈیٹا کو تھوڑ مروڑ کر بھی پیش کیا جاتا ہے اور میں نے بارہا اپنے گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جیسے اکثر کہا جاتا ہے ایک مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بی جے پی کے سپوکسمن نے یہ کہا کہ صاحب ہندوستان میں سارے ٹرورس مسلمان ہیں میں نے بتایا کہ دیکھئے میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں میں عدد شمار جیم میں لیے پھرتا ہوں پچھلے چالیس سال کے اندر ہندوستان کے اندر پہتیس ہزار ہلاکتیں ایسی ہوئی ہیں جن کا تعلق ٹرورس سے رہا ہے اور ان میں جن کا الزام مسلمانوں کے سر ہے وہ صرف ساڑھے چودہ سو ہیں باقی ساڑھے تیس ہزار کو مارنے والے چاہے وہ ماؤں ہوں چاہے علفہ ہوں چاہے نیکس سلائٹس ہوں سنسس میں ان کے نام کے آگے مسلمان نہیں لکھا ہے تو عدد شمار اسی طرح ابھی بات ہو رہی تھی پریزنرز کی کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان میں مسلمس آر مور ویدر دیار کرمیلس اور نوٹ دیار مور لائکلی ٹو بی ڈیٹینڈ مور مور لائکلی ٹو بی کنوکٹڈ مور لائکلی ٹو بی ایون اگر جب ڈیس سنٹنس آتی ہے تو اس بات کے امکانات اگر مسلمان کو ملے ہیں تو وہ وہ فانسی چڑھ جائے گا اگر غیر مسلم ہے تو اس کے امکانات یہ ہے کہ اس کو امنسٹی مل جائے گی تو یہ سارے ہیں لیکن بیس پرسنٹ اگر اگر بائیس پرسنٹ جیل میں ہیں لیکن جن کو رہا کیا جاتا ہے اور جب فائنل کنوکٹڈ ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کا ریٹ چودہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہیں جو مسلمانوں کی کل آبادی بھی ہے تو اس لیے اور یہ بات اس کے باوجود ہے کہ مسلمان غریب ہیں نادار ہیں اور وہ اپنا کیس کا بھرپور اپنا ڈیفنڈ نہیں کر پاتے اس کا باوجود بھی ان کی تعداد اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تعداد میں بغیر وجہ کے جلوں میں رکھا جاتا ہے تو عداد و شمار کا استعمال دوسری بات ابھی اور بات آئی ہے کہ میں نے اپنے ڈاکومنٹ میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ہم پچھلے پچیس تیس سال کے اندر صرف اور صرف ایڈوکیشنل امپاورنگ پر زور دیتے رہے ہیں ایکونومک امپاورمنٹ کا ہم ذکر نہیں کرتے جبکہ ایکونومک امپاورمنٹ کے بغیر کوئی بھی دوسرا امپاورمنٹ چاہے وہ پولیٹیکل امپاورمنٹ ہو چاہے سوشل امپاورمنٹ ہو وہ پوری طرح سکسسفل نہیں ہو سکتا موسیقی